ہم یہاں آج سنگھو بورڈر پہ موجود ہیں سوشلس پارٹی انڈیا کے قریب 42 لوگ لخناؤں، کانپور، ہردوئی، اوناو، سیتاپور، بارہ بنکی سے جنہ اندرلونوں کے راشتری سمنوے کے ایک سو سے اوپر لوگوں کے جتھے میں شامل ہوئے اور ہم یہاں پہ آٹھ تاریخ کو پہنچ گئے تھے گازی آباد، گازی پور پہ جو دھرنا چل رہا ہے وہاں پہ ہم ایک دن رکھے اور اس کے بعد اگلے دن صبح ہم وہاں سے چلے شاہ جہاں پور کے لیے شاہ جہاں پور میں ہم ایک دن رہے پھر وہاں سے ہم اس کی اگلی صبح یعنی آج ہم وہاں سے چل کے ٹیکری پہنچے ٹیکری میں ہم ایک شام ہی رکھے اور پھر وہاں سے چل کے ہم سنگھو بورڈر آگئے ہیں کل ہم یہاں رکیں گے تو یہ جو الگ الگ دھرنے چل رہے ہیں کسان ویروتھی کانونوں کے خلاف جس میں خاص کر کے سکھ سمودائے کی بڑی بھاگیداری ہے انہوں نے پوری بیوستہ سمالی ہوئی ہے لوگوں کے رہنے، کھانے سے لے کے گرم پانی، کپڑے دھونے، سابون، منجن، برش اور تیل اس کے علاوہ موجے، یہاں تک کی جیکٹ وگر بھی وہ اپلپت کرا رہے ہیں جاڑے کے دنوں میں تو یہ صرف ان کی آرثک سمپنتہ ہی نہیں ہے جو اس آندولن کی مجبوطی کا دھار ہے بلکہ ان کے اندر جو جذبہ ہے کی اپنی صحیح بات کو لے کے وہ جو کھڑے ہیں پوری پرتیبدتہ کے ساتھ اور سرکار جو ان کے اوپر یہ قانون تھوپنا چاہتی ہے جو کسان ویروتھی ہیں کورپوریٹ کو فائدہ پہنچانے والے ہیں اس کو وہ بلکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ سرکار سے چاہ رہے ہیں کہ تینوں قانونوں کو واپس لیا جائے سرکار ان کی بات مان نہیں رہی ہے سرکار نے سارے پریاس کر لیا ہے آندولن کو توڑنے کے اس کو بدنام کرنے کے ان کو خالستانی بتایا گیا ان کو دیش دروہی بتایا گیا ان کو نقسلی بتایا گیا آپس میں فود ڈالنے کی کوشش ہوئی کسان سرکار نے کہا کہ ہم قانون کے سمرتھک کسانوں سے بھی بات کریں گے جبکہ وہ سمرتھک کسان کوئی نہیں بلکہ بھاتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہی ہیں ان کے کسان سنگ کے لوگ ہیں جو کبھی بھی یہ اتحاس رہا ہے کہ راشتری سویم سے وقت سنگ سے جڑے سنگٹھن سودیشی کی بات ہو یا کوئی بھی مددہ ہو کبھی بھی وہ اس پشٹ سے دھانتک بھومکہ نہیں لیتے ہیں ہمیشہ سمجھوتا کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جب ستنتتہ کی لڑائی چل رہی تھی تب کیا تھا وہ لڑائی میں شامل نہیں ہوئے بلکہ وہ انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے تو اسی طرح سے اس سمیں بھی وہ آندولن کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوزود کسان ڈٹ کے کھڑا ہے چاہے وہ ہریانہ کا ہو چاہے وہ پنجاب کا ہو راجستان کا ہو اتر پدیش کا ہو اور بڑی مجبوطی کے ساتھ وہ اپنی جو بات ہے اس کو رکھ رہا ہے بہت اسپشٹ طریقے سے اور سرکار اپنے تمام پریاسوں کے باوزود اسفل ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کسان آندولن سفل ہوگا اس کا سفل ہونا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ تیہ کرے گا کہ آگے آنے والے بھارت کی دشا کونسی ہوگی کیا وہ ایسی ہوگی جس میں نیجی کمپنیوں کو منافع کمانے کی چھوٹ ہوگی کسی بھی چھتر میں یا وہ ایک لوگتانترک سرکار ہوگی جو لوگوں کے ہت میں نرنے لے گی لوگوں کے جن پکشیے قانون بنائے گی اور لوگ کلیان کاری یوجناوں کو مجبوطی کے ساتھ چلائے گی تاکہ سبھی لوگوں کو ان یوجناوں کا نیائے پونڈ ڈھنگ سے لاپ مل سکے یہاں جو بیوستہ بنائی گئی ہے وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سماجبات کی آدرش کلپنا ہے جس میں بینا کسی بھید بھاؤ کے جیسے کی سکھ سمدائے میں ویسے بھی ہوتا ہے آپ اگر ان کے گردواروں میں لنگر کے لیے جائیں تو بینا آپ کا جاتی دھرم پوچھے وہاں پہ آپ کو سممان کے ساتھ کھلائے جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ایک ایسی ویوستہ بنائی گئی ہے جس میں کی آندنن میں شامل ہونے والا کوئی بھی ویکتی ہو وہ اس کو پورے سممان کے ساتھ اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اور ایک پوری سماجبادی ویوستہ یہاں بنائی گئی ہے اور ایسی ہی آدرش ویوستہ ہم ہندوستان کے اندر چاہتے ہیں اور اس کے لیے جو سنگھرش ہو رہا ہے اس میں ہم کسانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نام بھائیہ یوپی میں کسانوں کو لے کر کیا محول ہے دیکھیں اتر پردیش کا کسان اس آندولن میں اس بڑی سنگھہ میں شامل نہیں ہوا ہے جتنا کی پنجاب اور ہریانہ کا یا اتری راجستان کا کیونکہ اتر پردیش کے کسان کو نیونتم سمرتھن مول کا لاپ نہیں ملتا ہے اتر پردیش کے اندر دھان کا جو خرید مولے اس سمیں ہے وہ اٹھارہ سو اڑسٹ اور اٹھارہ سو اٹھاسی روپے پرتی کوئنٹل ہے جو کسی بھی کسان کو نہیں مل رہا ہے بارہ بنکی کی خبریں پچھلے دنوں اکباروں میں چھپی کی کسان کو ٹوکن ملنے کے باوزود وہ دردر کی ٹھوکرے کھاتا رہا وہ اپنا دھان نہیں بیچ پایا تو ویبھنج جلوں میں یہی استحتی ہے کسان اٹھارہ سو اڑسٹ اٹھارہ سو اٹھاسی کے مولے کی جگہ نو سو روپے ہجار روپے زیادہ سے زیادہ پندرہ سو روپے میں اپنا دھان بیچنے کو مجبور ہے اور اس کو سرکار کی طرف سے کوئی بھی سہیوگ نہیں ملتا وہ سنگھرش کرتا ہے کسانی میں کسانی اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ کسان آتمہتیا بھی کر لیتے ہیں جب وہ کرج لیتے ہیں اور وہ کرج ادا نہیں کر پاتے ہیں بیما کمپنیا کسانوں کو لوٹتی ہیں کبھی بھی کسان کی فصل کا نقصان ہو تو اس کو بیما کی راشی نہیں ملتی ہے اور اسی طرح سے کسانوں کی سبسیڈی کے نام پہ عرورق بنانے والی کمپنیا فیٹناشک بنانے والی کمپنیا بیج دینے والی کمپنیا یہی فائدہ اٹھاتی ہیں کسان کو اس کا لاب نہیں مجھتی جی بھی آپ کے ساتھ اس ٹائم کون کون سے گروپ سمجھ لیتا ہے جو کی آپ کے سمرتن کسانوں کے سمرتن میں آندولن جاری رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو اتر پردیش سے سمجھ آیا ہے اس میں ہمارے کسان نیتا جو سوچلس کسان سبا کے ادھیکش ہے انیل مشرا جی وہ شامل ہے اور امیت موریا ہے جو ہمارے بغل میں بیٹھے ہیں بارو بانکی جلا کے ادھیکش ہے ہر دوی جلا کے ادھیکش ہے یشو بھارتی بھی آئے تھے اس کے علاوہ راجی ویادو ہیں جو لوک راجنیتی منج کے سمنوے ہیں اتر پردیش کے اور جان آمدرونوں کے راشتری سمنوے کی طرف سے سنگتن مزدور کسان سنگٹھن سیتا پور سے آیا تھا بنارس سے ساجہ سنسلتی منج کی طرف سے لوگ آئے ہیں تو یہ اتر پردیش کے لوگ ہیں اس کے علاوہ جان آمدرونوں کے راشتری سمنوے میں شامل نرودہ بچاواندولن کے لوگ نے مار مدھے پردیش سے گھر بچاو گھر بناواندولن کے لوگ بمبئی سے اور سینچوری مل کے لوگ ان دور سے بھی اس ورطمان میں جو یہاں سمو آیا ہوا ہے اس میں شامل جی آمدر جی آپ بتائیے آپ تو کسان ہیں اور آپ کسانوں کے سمردن میں کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ کہوں گا کہ میں اپنے کھیت میں دھان لگایا تھے اور دو بگے دھان لگایا تھے جی اور جس میں نہروں سے پانی کی سچائی چار بار کی ہے اور اس کی جب بھکری کی تو وہ ساڑھے دس ہزار روپ کا ہوا اور اس میں نو ہزار روپے ہماری لاغت موڑ لگی تھی تو دھائی مہ نے کھیتوں سے جانوروں سے بچایا اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے اس میں مہنتانہ بھی نہیں پرابت ہوا تو یہ بہت دکھت بات ہے کسانوں کا جو ہے جو پیسہ لگایا جاتا ہے اتنا بھی پرابت نہیں اسے جب آپ بیچنے گئے سرکاری کریتے ہیں روپے تو کیا ہوا اس میں جو ہے بہت دکتیں آئیں ٹوکن کی پرکریہ تھی وہ بھی نہیں مل پایا پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کو ستیاپیت کر آکے لائی بہت کسانوں کو دکتیں ملیں انتہا ہم گیارہ روپے نہیں ایسے ہی بیج دیئے کیونکہ اگلی فصل کو دیکھنا ہے پیسہ کسانوں کے پاس ہے نہیں پہلی فصل بیجتا ہے اس کے بعد دوسری فصل ہوگا امید جی یہ بتائیے آپ مودی سرکار کے بارے میں اور یو پی کے جیسے یوگی جی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بعد دوسری فصل ہوگا اگلی فصل ہوگا آپ کی بارے میں مودی سرکار نے جتنے فیصلے لیا ہے چاہے وہ نوٹ بندی والا فیصلہ ہو جو کی اصل میں نوٹ بدلی کا فیصلہ تھا کیونکہ ہزار روپے واپس کر کے وہ دو ہزار روپے کا نوٹ لے آئے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بڑے روپے سے زیادہ بڑا بھرشتہ چار ہوتا ہے جی بلکل بھرشتہ چار بڑھ گیا ہے آپ دیکھیں چناؤ کے سامنے میں دو ہزار کے نوٹ سارے گائب ہو جاتے ہیں بازار سے اور اس کے بعد وہ جی ایس ٹی لے کے آئے جو غیاباریوں کے خلاف تھا پھر انہوں نے کشمیر سے دھارہ تین سو ستر پینتی سے ختم کی اس کے بعد ناغرکتہ شنشو دھنہ دھنیم راشتی ناغرک ریجسٹر تھوپنے کی کوشش کی گئی دیش کے اوپر جس کے خلاف مسلم محلاؤں نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی اس لڑائی کو کرونا نے ختم کر دیا سرکار کو موقع مل گیا ختم کرنے کا لیکن کسانوں کے خلاف جو قانون لائے گئے اس کو لے کے کسان اب ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے اور پہلی بار موڈی جی کو ایک کڑی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو اساہے محسوس کر رہے ہیں تو چھ سال تک تو انہوں نے منمانی کی دیش کے اوپر لیکن اب لگتا ہے کہ جنتہ انہیں معقول جواب دے گی اور ان کو اپنا جن بیروتھی فیصلہ واپس لینا پڑے گا یوگی جی کے بارے میں تو جتنا کم کہا جائے اتنا اچھا ہے سولہ موقع میں ان کے خلاف تھے جو انہوں نے واپس لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپرادیوں کے خلاف تھوک دو کی نیتی چلائیں گے یعنی کہ اپرادیوں کو انکاؤنٹر میں مارے گی اور انہوں نے لب جہاد پہ یہ بھی کہا کہ جو لب جہاد کریں گے ان کی رام نام ستھ کے یاترہ میں نکلے گا تو یہ تو ایک طریقے سے مکھے منتری جی سیدھے سیدھے لوگوں کو جان سے مارنے کی جو دھمکی دیتے ہیں یہ پوری طرح سے گیر قانونی اور گیر سمویدھانک ہے کیونکہ سجا دینے کا ادھیکار مکھے منتری کو نہیں سجا دینے کا ادھیکار صرف نیائے لے کو پولیس مقدمہ درج کر سکتی ہے ادھیکاریوں کے خلاف مقدمہ نیائے لے میں چلے گا نیائے لے تیہ کرے گا کہ کسی اپرادی کو کیا سجا ملنی تو اپنے خلاف جو اپرادی کے معاملے تھے اس کو واپس لے کے اپرادیوں کو انکاؤنٹر میں مارنے کی ایک سوا سو سے اوپر گھٹنا ہے اتر پردیش میں ہو چکی ہے دوسری طرف انہوں نے اعلان کیا کہ اتر پردیش میں سارے اپرادی مارے جا چکے ہیں یہ جمانت خارج کروا کے جیلوں میں ہیں اس کے باوزود بلاتکار کی گھٹنایں لگاتار اتر پردیش میں ہوتی رہی اسی سے دھیان ہٹانے کے لیے لب جہاد کا قانون لائے گیا اور ہاتھ رس کے سمعے میں اگر آپ دھیان دیں تو لگ بھگ ہر ایک دن کوئی نہ کوئی گھٹنا ہو رہی تھی بلاتکار ہتیا کی اور ابھی تو ایک بہت ہی دل دہلانے والی گھٹنا ہوئی ہے جب بنائیوں میں ایک مندر کے اندر پجاری نے ایک بلاتکار کیا اور اس عورت کے ساتھ اتنی ہنسہ ہوئی کہ وہ مر گئی تو یہ یوگی کے شاشن میں ہو رہا ہے اور کھل کے اپرادھی اپرادھی نرنکوش ہے اور پولیس جو ہے پولیس بھی نرنکوش ہو گئی ہے اور حالت یہ ہے کہ پولیس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دعوی کر دیئے کہ برہشتہ چار ختم ہو گیا اور دو بڑے پولیس ادھیکاری ایک جو محوبہ میں ایک کھنن بیپاری سے پیسہ مانگ رہے تھے اور اس بیپاری نے کہا کہ اسے ان ادھیکاری سے چاند کا خطرہ ہے وہ مارا گیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہے اور وہ بھومیگت ہے دوسرے ایک ڈی آئی صاحب ہیں جنہوں نے اندور کے ایک بیپاری سے کرون روپے لیے کچھ سرکاری ٹھیکہ دلانے کے لیے اور اس کو دھوکھا دیا وہ بھی بھومیگت ہے تو اتر پردیش میں اب رادیوں کے خلاف مہم چلانے والی سرکار کہ اپنے پولیس ادھیکاری بھومیگت ہے اور وہ ان کو کھوجنے کے لیے ان کے اوپر اس نے انام گھوشت کیا ہوا ہے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش میں کانون اور بیبستہ کی استھیتی کیا ہے بالکل اور اور شکریہ شکریہ شکریہ